مووی کے سٹارٹ میں ہم ایڈن نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج فورٹی ٹو ڈیز ہو چکے ہیں اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ سب کہہ کر وہ خود سے سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی برسین کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایڈن کی لائز کو دیکھتے ہیں ایڈن کی زندگی میں کوئی بھی گولز نہیں تھے اس کو صرف کھانا پینا اور کھومنا پھرنا ہی پسند تھا ایسے ہی وہ ایک رات بہت زیادہ ڈرنک کر کر سو جاتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو دروازے پر کسی کی آواز آتی ہے اور اس کو ایسے آوازیں آتی ہیں کہ جیسے باہر کوئی چھگڑا کر رہا ہے وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں جاننے کیلئے اپنے ڈول میں بنے ایک ہول سے چیک کرتا ہے لیکن اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اس کے بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی ایڈن کو باہر سے ایمرجنسی الارم کی آواز آتی ہے جب وہ اپنے وینڈو کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو لوگ کدھر ادھر بھاگ رہے تھے اور جب وہ اپنے بالکنی سے دیکھتا ہے تو ایک ہیلیکاپٹر ایک بیلڈنگ سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو سبھی لوگ بھاگ رہے تھے ایڈن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچی بہت زیادہ رو رہی ہے اور جب اس بچی کو بچانے کے لیے تو آدمی اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بچی زومبی بن کر ان دونوں کو کٹ لیتی ہے اور تب ہی ایک آدمی ایڈن کے کھڑا جاتا ہے ایڈن اس کو دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی زومبی ہے لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کور سے دیکھو میں تمہارا نیبر ہوں وہ بتاتا ہے کہ اچانک سے میرے دوست مجھ پر اٹیک کرنے لگے میں نے تمہارے دور کو کھلا ہوا دیکھا اس لیے میں اندر آ گیا اور تب ہی وہ اپنی چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے وہ ٹی وی میں تب ہی نیوز کو سنتا ہے نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ سیڈی میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جس کی بچہ سے سبھی لوگ زومبی بن رہے ہیں اور تب ہی وہ جلدی سے ایک نائف نکالتا ہے اور اپنے نیبر کے پاس جاتا ہے اس کا نیبر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی انفیکٹڈ نہیں ہوا ہوں اتنے میں اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں تب ہی ایڈن اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور تروازے کو بند کر لیتا ہے اور پھر تروازے کے ہول سے چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ زومبی انسانوں کو کھا رہی ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہ نیوز دیکھنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید اس کو کوئی انفرمیشن ملے گی مگر نیوز میں صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ انفیکٹڈ لوگوں کو کارنٹائن کریں یہ نیوز سن کر ایڈن اپنے پیرنٹس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فون پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے تب یہ تھوڑے سے سگنل کے بعد اس کو ایک میسیج ملتا ہے وہ میسیج اس کے فادر کا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ شہر میں زومبی وائرس پھیل گیا ہے اور تم اپنے گھر سے باہر مت آنا اور دروازے کو صحیح سے بند کر کر رکھنا اور تب ہی اس کو دوسرا میسیج ریسیب ہوتا ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا اور ایک میسیج اس کو اس کی مدر کا بھی ملتا ہے جس میں لکھا تھا کال می وہ اپنی مدر کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنلز کی وجہ سے کال نہیں ملتی اور اب شام ہو جاتی ہے وہ اپنی بالکنی میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ کر رہا تھا بیلڈنگز چل رہی تھی اور ہر جگہ زومبیز ہی زومبیز تھے ان سب کے درمیان اس کو زندہ رہنا ہوگا اب یہ سوچ کر ایڈ این میرر پر ڈی بان لکھتا ہے اور اپنی فیملی پکچر پر سٹے آلائیو لیکھ کر اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اب اسی طرح دن گزرنے لگتے ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنلز کی وجہ سے کوئی بھی کانٹیک نہیں ہو پا رہا تھا اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان زومبیز کے درمیان خود کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کو سیفٹی کرنا ہوگی یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کا فریچ دروازے کے پاس رکھ دیتا ہے اس کے بعد نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی کی ختم ہونے کے چونسیز ہیں اس لیے جتنا ہو سکے پانی کو بھڑ لیا جائے اور نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کھانے کے بغیر انسان تین ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر وہ صرف تین دن تک سروائیف کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈن اپنے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وائرس کو سٹارٹ ہوئے سات دن ہو چکے ہیں میں ڈیف وز سے اکیلا رہتا ہوں اس طرح میں اپنے لائف میں کبھی بھی نہیں رہا اور اسی دوران ایڈنگ کو کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے لیکن وہ ریکارڈنگ کو کانٹینیو رکھتا ہے اور پھر اگلے دن وہ سبھی ونڈوز پر نیوز پیپر کو سٹک کر دیتا ہے صرف باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے ایک چھوڑا سا سپیس چھوڑ دیتا ہے اب ٹی وی پر یہ نیوز چل رہی تھی زومبی وائرس سیدھا انسان کے مائن پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور وہ زومبی بننے سے پہلے لاسٹ ورس جو کہتا ہے وہ ہی بار بار کہتا رہتا ہے اور ان کو تھوڑی سے بھی آواز آ جائے تو وہ اٹیک کرنے لگتے ہیں اب یہ نیوز سن کر ایڈنگ بہت زیادہ ڈر گیا تھا تب ہی اس کو دور پر سے ایک زومبی کی آواز آتی ہے اور پھر وہ لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتا ہے کہ آج سکسٹین ڈیلز ہو چکے ہیں اور پانی کی سپلائی بلکل رک گئی ہے اور اب نیوز بھی آنا بند ہو گئی تھی وہ لوگ پرانی نیوز کو ہی دوبارہ ریپیٹ کر کر بار بار دکھا رہے تھے اب ایڈن یہ سوچ کر وہ نیوز کو بار بار دیکھتا ہے کہ شاید اس کے پیرنٹس کی کوئی خبر نیوز میں آ جائے وہ پھر سے لیپ ٹاپ کے پاس بیٹ کر ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے میں بلکل اکیلا ہوں اور اگر اسی طرح رہا تو میں بہت جلدی پاگل ہو جاؤں گا تب ہی اس کو اچانک اپنے گھر سے آواز آنے لگتی ہے وہ پیسپول پیٹ کو لے کر چیک کرنے کے لیے چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ واش روم کی ونٹیلیشن سے ایک زومبی اندر آ گیا ہے وہ جلدی سے چھپ جاتا ہے اب وہ زومبی اپنے ہورر لکھ کے ساتھ اس کو ٹونڈنے لگتا ہے ایڈن پیچھے سے اس زومبی پر زور سے اٹیک کرتا ہے جسے وہ زومبی وہیں پر مر جاتا ہے اور پھر اس ونٹیلیشن کو بھی بند کر دیتا ہے اور اسی طرح پانچھے ہفتے گزر جاتے ہیں وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بغیر کھانا کھائے ہوئے مجھے تین دن ہو گئے ہیں اب کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو بھی اچانک سے اس کے فون پر سگنل آتے ہیں اور وہ جلدی سے بھاگ کر اپنی مدر کو کال کرنے لگتا ہے لیکن فون کنیکٹی نہیں ہو رہا تھا تو بھی اس کی مدر کا ایک وائس میسج آتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ تمہاری سسٹر کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تم اپنے سسٹر کو ڈھومنے کی کوشش کرو اور یہ کہتے ہوئے تب ہی بہاں پر ان کے پاس بہت زومبی سا جاتے ہیں اور چلانے کی آوازوں کے ساتھ ہی یہ میسج ہیں پر انڈ ہو جاتا ہے اب ایڈن کو یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ رونے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایک بیسپول بیٹ لے کر ہمت کر کر دور سے باہر آتا ہے وہ اس نیبر کو دیکھتا ہے جو سٹارٹ میں اس کے گھر آیا تھا سب ہی زومبی سے کٹھے ہو کر ایڈن پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ چلدی سے بھاگ کر دوبارہ سے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دور کے ہول سے اس زومبی کو دیکھتا ہے پھر جو وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پاور بھی کٹ ہو گئی تھی اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسی انسان لائف کیسے کسار سکتا ہے نہ ٹی وی نہ موبائل اور نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی لائٹ تھی یہ سب کہتا ہے اور لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ سوسائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور جب وہ سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے تو سامنے کے گھر میں وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو بیٹ ہی ٹرائنگ کر رہی ہوتی ہے اب وہ اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو چھیر اس کے نیچے سے گر جاتی ہے اور وہ وہیں پر لٹک جاتا ہے لیکن ایڈن کی قسمت اچھی تھی وہ نیچے گر جاتا ہے اس نے بیالس دن تک کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا تھا اس لئے وہ لڑکی اب اس کو پری سے کم نظر نہیں آ رہی تھی اسے اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے وہ لڑکی بھی اس کو دیکھتی ہے اور زومبی سمجھ کر اپنے کرٹنز کو آگے کر دیتی ہے اور پھر وہ اس رات عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے سیزر سے اپنے بال کٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیپ ٹاپ میں ریکارڈنگ کرتا ہے تب ہی لیپ ٹاپ کی چارج بھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایک پیپر پر سب کچھ لکھتا ہے جو وہ اس لڑکی سے کہنا چاہتا تھا پھر وہ صبح کو چلدی سے ونڈو پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ونڈو پر ہی رہتی تھی ایڈن اپنی ونڈو سے چھوٹے بچوں کی طرح اس لڑکی کو ہینڈ ویف کرتا ہے اس کا ہینڈ ویف دیکھ کر وہ لڑکی بھی خوش ہو جاتی ہے اب اس لڑکی کو وہ چلدی سے اپنا نام ایڈن بتاتا ہے جو اس نے پیپر پر لکھا ہوا تھا وہ لڑکی اس کو اپنا نام ایوہ بتا دی ہے ایوہ اب ایڈن سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے پاس کچھ کھانی کے لیے ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ہاں بہت سارا پانی ہے تب ہی ایوہ زومبیس کی آواز سن کر کرٹن کو آ کے کر دیتی ہے ایڈن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم کل بھی ایسے بات کر سکتے ہیں تو اس کو ہاں میں جواب دیکھ کر ونڈو سے چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو ایڈن کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے وہ بھوک کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ توت پہ سکھا لیتا ہے اس کے بعد رات کو بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے وہ اس بارش سے پانی پھرتا ہے اور خود بھی نہا لیتا ہے پھر اگلے دن صبح وہ اپنے بالکنی میں آتا ہے اور وہ لڑکی بھی اپنے بالکنی میں آتی ہے اب ایڈن ایک رسی کو اس لڑکی کی طرف پھیکتا ہے وارٹر بوٹل دینے کے لیے تب ہی وارٹر بوٹل گریل سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس کی آواز کی وجہ سے وہاں پر زومبی آ جاتے ہیں اب ایک زومبی تیزی سے ایوہ کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی ایڈن زومبی کو ڈسٹریک کرتا ہے زومبی اس کے اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے ایڈن ایک بیسپال بیٹ سے اس زومبی کو مار دیتا ہے اب ایڈن کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آتا ہے اور اپنے نیبر کی پاکٹ سے ایک ایس کو نکالتا ہے تب ہی وہاں پر تین اور زومبی آتے ہیں لیکن وہ چلاکی سے وہاں پر اسی زومبی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور وہ ان زومبیس کو ڈسٹریک کر کر اپنے نیبر کی اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک زومبی لیڈی مری ہوئی ہے وہ اس پر ہیلمٹ کرا کر چیک کرتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مر گئی ہے اب وہ کچن میں جا کر کھانے پینے کے چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ وہاں پر سے کچھ اور چیزوں کو بھی لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے اسی دوران اسے بیٹ کے نیچے سے ایک چیز ملتی ہے جو اس کو ایک بیلڈنگ سے دوسرے بیلڈنگ تک جانے میں مدد دے گی تب ہی ایک زومبی اچھانک سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں جو ویپن تھا وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس زومبی کو مار دیتا ہے اب وہ باہر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سبھی زومبیس خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی خاموشی سے جائے تو ان زومبیس کے درمیان سے گزر سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتا ہے تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے زومبیس سے فائٹ کی تھی اور وہ اپنی باڈی کو چیک کرنے لگتا ہے کہ کہیں زومبی نے اس پر اٹیک نہ کیا ہو لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب وہ اپنے بیک کو چیک کرتا ہے جس میں وہ چیزوں کو لائے تھا اس کو اپنے بیک سے دو ووکی ٹاکی ملتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ووکی ٹاکی کے ذریعے ایوہ سے بات ہو جائے گی ایڈن اپنی بلڈنگ سے نیچے اترتا ہے اور ایک ووکی ٹاکی ایوہ کے اپارٹمنٹ میں بھینک دیتا ہے جس کی آہر سے وہاں پر بہت زومبیز آ جاتے ہیں پھر وہ زومبیز سے بچتا ہوا دوبارہ اپنے بلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اگلے دن وہ مورننگ میں ایوہ سے ووکی ٹاکی کے ذریعے بات کرتا ہے اب وہ دونوں ووکی ٹاکی کے ذریعے گھنٹوں باتیں کرنے لگے تھے اب ایڈن نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اب اس کو بھوک پرتاش نہیں ہو رہی تھی اسی لئے وہ اپنے واش روم کی وینٹی لیشن سے دوسرے اپارٹمنٹ میں جانے کی کوشش کرتا ہے وہے پر اس کو ایک زومبی نظر آتا ہے لیکن وہ حمد کر کر پھر بھی آ کے جاتا ہے ایڈن دوسرے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا تھا اب وہاں پر وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی زومبی تو نہیں ہے وہ اپارٹمنٹ کے کچن میں جاتا ہے جہاں پر اس کو کھانی کے لیے بہت زیادہ کھانا ملتا ہے تب ہی وہ ایوہ کو ووکی ٹاکی کے ذریعے بتاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کھانا ملا ہے ایوہ اس کو ڈرٹ دیا اور کہتی ہے کہ تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا باہر بہت زیادہ زومبیز ہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے اپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہوں ایڈن اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں خود ہی لینے آوں گا تب ہی اس کی نظر ایک دیوار پر پڑتی ہے جس میں ایک بہت بڑا ہول تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا آدمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا روڈ تھا اب دونوں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دونوں زومبیز نہیں ہیں وہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں وہ بڑا آدمی ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ بڑا آدمی ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئے ایڈن اس کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر واش روم کی وینٹیلیشن سے آیا ہوں اور کھانا دینا چاہتا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جتنا مرضی کھانا یہاں سے لے سکتے ہو پھر وہ بڑا آدمی اس کو کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے اب وہ بڑا آدمی باتوں کی دوران ایڈن سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بڑل اٹھا کر دو جب ایڈن اس بڑل کو اٹھانے کے لیے پیچھے مرتا ہے تب ہی وہ بڑا آدمی ایڈن کے سر پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایڈن پر ہوش ہو جاتا ہے جب ایڈن کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے ایک بڑی لیڈی زومبی ہے جو اس کو کھانے کے لیے اس کی طرف آ رہی ہے وہ اس بڑے آدمی کی وائف تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے مار دو ایڈن اس بڑے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری وائف کی آخری خواہش مرنے کی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی خواہش مرنے کی تھی لیکن میں نے ابھی تک اس کو نہیں مارا اور جب اس کو بھوک لگی تو میں نے اپنے ڈاگی کو بھی اس کو کھانے کے لیے دے دیا وہ بڑا آدمی ایڈن کو کہتا ہے زومبی اس کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن سائنٹس چلدی ڈھونڈ لیں گے اور میں اپنی وائف کو نہیں مار سکتا وہ ایڈن کو کچھ ٹیبلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے کھا لو مرتے ہوئے تمہیں زیادہ درد محسوس نہیں ہوگا اور یہ کہہ کر وہ بڑا آدمی کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اب ایڈن بہت مشکل سے خود کو کھول لیتا ہے اور اس بڑے آدمی کو ہی اس کی وائف پر تھکا دے دیتا ہے اور دروازہ لوگ کر دیتا ہے اب ایڈن سب چیزوں کو پیٹ کر کر باہر نکل آتا ہے تمہیں ایوہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اس کے گھر زومبیز آ گئے ہیں اب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور ایوہ کی بیلڈنگ کی طرف چلانگ لگاتا ہے لیکن اس کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب ایوہ ایک بیلڈشیٹ کی ہیلپ سے ایڈن کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن زومبیز بھی اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے پیچھے آتے ہیں لیکن ایڈن ایک فلور نیچے ہی رک جاتا ہے اور بیلڈشیٹ سے بنی رسی کو وہی پر کارٹ دیتا ہے اور وہ ایوہ کو کہتا ہے کہ وہ ایک فلور نیچے جم کرے ایوہ ایسے ہی کرتی ہے ایوہ کو ایک بیسپول بیٹھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مار تو مجھے زومبیز نے کٹ لیا ہے اور اپنے ٹی شیٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں لیکن جب وہ اپنی باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کہیں پر بھی نشان نہیں تھے یعنی کہ اس کو زومبیز نے نہیں کٹا تھا اب ان دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا لیکن تب ہی بہت سارے زومبیز نے دربازے کے باہر ان کو کھیڑ لیا تھا ایڈن ایوہ سے کہتا ہے کہ ہم زومبیز کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس سیچویشن سے جلدی باہر نکل جائیں گے یہ کہہ کر وہ ایوہ کو حق کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ایٹ ہو جاتی ہے